کہ طہارت جسم ضروری ہے قرآن کی تلاوت کے لیے اور طہارت کردار ضروری ہے قرآن کی حفاظت کے لیے میں نے کہا قرآن کی حفاظت کے لیے جان دینی پڑی تو جان دوگے ان کے وجود ان کے گھر ان کے خاندان ان کے محلے ان کے شہر ان کی ریاست میں قرآن کو ہم نے جلایا ہے یا انہوں نے جلایا ہے دوستو آج میری بات ذرا غور سے سننا اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سننا قرآن ہم نے جلایا ہے یا انہوں نے جلایا ہے میری جذباتی تقریر جاری تھی میرے جوشیلے فالورز نعرے لگا رہے تھے اور میں اپنی اس تقریر پر سرشار تھا میں چلا چلا کر تقریر کر رہا تھا کہ اے یہودیوں اے نصرانیوں قرآن مت جلاو مت جلاو قرآن اور چاروں طرف نعرے لگ رہے تھے وواہی ہو رہی تھی اتنے میں ایک آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے آواز آتی ہے لیکن قرآن جلانے والوں میں تو تم بھی شامل ہو جسم میں چاری وواہ کی سرشاری کا رقص تھم گیا آواز آئی تم بھی شامل ہو ان لوگوں کے سہولتکاروں میں جو ناروے میں اور سویڈن میں قرآن کو جلا رہے ہیں میں نے بڑی بے یقینی کی کیفیت سے پوچھا بھلا میں کیسے شامل تھا دوسری جانب سسکیوں کی آواز تھی جب سسکیاں تھمی تو میں نے کہا سہولتکاری کا الزام بہت بڑا ہے میری دلیل نے اسے برانگیختہ کر دیا اس نے کہا آؤ آؤ تمہیں وہ تماشیہ دکھاؤں جو تم دیکھنا نہیں چاہتی وہ مجھے مجمع کے درمیان لے آیا اور مجھ سے کہا پوچھو پوچھو اس مجمع سے کیا قرآن کی حفاظت کرے گا یہ مجمع میں نے بلند آواز سے پوچھا قرآن کی حفاظت کرو گے مجمع نے کہا ہاں کریں گے ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہا کریں گے میں نے کہا قرآن کی حفاظت کیلئے جان دینی پڑی تو جان دوگے مجمع نے کہا ہاں جان دے دیں گے میں نے کہا قرآن کی حفاظت کیلئے مال خرچ کرنا پڑے تو کرو گے مجمع نے کہا مال بھی خرچ کریں گے میں نے فاخرانہ انداز کے ساتھ بولنے والے پر نظر ڈالی وہ مسکرا رہا تھا میں نے کہا شکست کے بعد بھی مسکراتا ہے عجب ڈھٹائی ہے تم نے جو چاہا وہ پوچھا اس نے کہا تم نے جو چاہا وہ پوچھا اب وہ پوچھو جو میں کہتا ہوں اس نے ایک نیا چیلنج دیا میں مسکرا دیا اور مکمل اعتماد کے ساتھ کہا ہاں بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا اس مذہبے سے پوچھو آج تلاوت قرآن کس کس نے کی ہے ان سے پوچھو آج تلاوت کے بعد کس آیت پر اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلے ان سے معلوم کرو قرآن ان کی عملی زندگی میں کہاں کہاں ہے اور کہاں کہاں نہیں ہے ذرا بتائیے آپ حقوق قرآن کی ادائیگی میں اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں کیا ان کے وجود ان کے گھر ان کے خاندان ان کے محلے ان کے شہر ان کی ریاست میں کہیں قرآن اپنی شان کے ساتھ نظر آتا ہے کافروں کے ملکے چھوڑیے کیا مسلمان ملکوں میں قرآن عملی طور پر کسی بھی اسلامی ریاست کا آئین ہے میں جو قرآن کی حق کے لئے باہر نکلاتا ہوں اور کھنگرج تخریر کر رہا تھا اب اپنی ہی عدالت میں کے کٹہرے میں کھڑا تھا سوالات جاری تھے مجمع کم ہوتا جا رہا تھا سنو اے اہلِ دل سنو جب تک قرآن تمہارے گھروں کی طاقوں میں سچا رہے گا اس پر گرد جمع ہوتے رہیں گے ناروے اور سویڈن جیسے واقعات ہوتے رہیں گے جس دن یہ قرآن طاقوں سے اتر کر تمہارے دل و دماغ میں سما گیا اور کردار کے گلاف میں مغلوف ہو گیا تو میاں تمہارے قدموں بھی ہو اے اہلِ محبت سنو دوڑ دو اس جذباتی خول کو اور بیدار کرو جذبے کو احتجاج کرو قرآن جلانے کے خلاف اور اس کا آغاز کرو اپنے نفس سے اپنے آپ سے اپنے گھر سے جنہوں نے اس قرآن سے سچی محبت کی انہوں نے جہاں پانی کی انہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے صدیان گزر گئی مگر آج بھی ان کی حیبت تاری ہے آج بھی ان کی عزت و احترام موجود ہیں کیا کہا شاعر نے بات ہی ختم کر دی کہ درسِ قرآن اگر ہم نے نبکلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا دوستو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اور آخری پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ تحارتِ جس میں ضروری ہے قرآن کی تلاوت کے لیے اور تحارتِ کردار ضروری ہے قرآن کی حفاظت کے لیے اگر میں آج اعلان کر دوں کہ احتجاج کرنے کے لیے سویڈن میں جو قرآن جلایا گیا ناروے میں جو قرآن جلایا جا رہا ہے اس کے احتجاج کے لیے ریلی نکالی جائے گی فلا سڑک پہ جمع ہو جاؤ خدا کی قسم ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے گا ہزاروں مجمع کی پھیڑ لگ جائے گی لیکن پانچ وقت نماز کے لیے اعلان کیا جاتا ہے مسلمان آنے کے لیے تیار نہیں قرآن کی تلاوت کی دعوت دی جائے تو قرآن سے جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کردار میں قرآن کو لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ہائے افسوس ذرا ہم سوچے تو آ کہاں گئے ہیں آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ عرص سب سے زیادہ اسلامی جلسے سب سے زیادہ اجتماعات کرنے والی قوم مسلمان ہے اس کے باوجود سب سے زیادہ قرآن سے نابلد یہی قوم دوست اپنے آپ کو بدلئی اپنے کردار کو بدلئی اپنی سمجھ کو بدلئی ٹائم نہیں لگے گا ارے وہ تو کافر ہیں ان کا تو کام ہے قرآن سے نفرت کرنا یہ چودہ سو سال سے کوشش کر رہے ہیں اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کرتے رہیں گے خیامت تک کون روکے گا ان کافروں کو آپ اپنا کردار ایسا بنائیے کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ قرآن سے محبت کرنا شروع کریں دوستو ہمارے اس چینل پر قرآن کے تعلق سے بہت سارے الحمدللہ اچھے اچھے پیغامات نشر کیا جاتے ہیں اور قرآنی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم نے اس شوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکائب کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہم اپنی آواز دنیا تک رکھ سکیں اور ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم تیار ہو سکے شوشل میڈیا ایک اچھی طاقت اور ایک اچھا ذریعہ ہے دنیا تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تو چینل کو سبسکائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ